جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعوت دینے جا رہے ہیں آپ جوائن کریں ہمارا ریل مینٹور انویسمنٹ پلیٹ فارم آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے اس طرح سے ورکنگ کر رہے ہیں کہ جیسے کراؤڈ فنڈنگ ہوتی ہے اور ہماری کمپنی الحمدللہ پاکستان میں بھی ریجسٹرڈ ہے آزربائی جان میں بھی یوکے اور امریکہ میں اور بہت جلد انشاءاللہ دبائی اور باقی جگہوں پہ بھی ریجسٹرڈ ہونے جا رہے ہیں تو کراؤڈ فنڈنگ کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایک گھر خریدنا ہے فار اگزیمپل تو اس کی ویلیو مثال لے دیتے ہیں کہ اگر بیس ہزار ڈالر ہے تو بیس لوگ ہر بندہ ایک ایک ہزار ڈالر لگا کر یہ گھر خرید لیتا ہے تو بیس جو لوگ ہیں وہ اس کے مالک کنسیڈر ہوتے ہیں اب اگر اس گھر کی ویلیو بیس ہزار سے بڑھ کر چالیس ہزار ڈالر ہو جاتی ہے ایک سال بعد یا دو سال بعد تو وہ جو چالیس ہزار ڈالر ہے وہ بیس پارٹنر میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کا کرایا جو ہے وہ بھی برابر میں تقسیم ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ اور دنیا میں یہ ٹیم فنڈنگ کراؤڈ فنڈنگ گروپ فنڈنگ کی شکل میں بہت ہی اہم اور اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے اور امریکہ کینیڈا اور اسی طرح سے یوکے یورپ کے اندر یہ ایک سورس آف انکم ہے بہت سے لوگوں کا جو لوگ جاب کرتے ہیں جن کے بعد بہت زیادہ سیونگ نہیں ہوتی وہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکتے مثلا ایک لاکھ ڈالر دو لاکھ ڈالر پانچ لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ کر کے گھر یا پراپرٹی نہیں خرید سکتے تو وہ ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار ڈالر کی انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں اس سے ایک تو ان کی انویسمنٹ محفوظ رہتی ہے اور گروہ کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رینٹل انکم میر رہی ہوتی ہے تو اسی کونسپٹ کو ہم نے کوپی کیا ہے اپلائی کیا ہے اپنے پلیٹ فارم پر دو طرح کا آپ کو ہمارے ساتھ بینیفیٹ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ فار اگزمپل آپ ہمارے ساتھ ایک ہزار ڈالر انویس کرتے ہیں تو اس کا کیپٹل گین جو ہے ہر سال کا ایک ہزار ڈالر کا تقریباً دو سو ڈالر بنتا ہے سالانہ تو سال کے بعد جو ہے وہ ہزار ڈالر آٹومیٹیکلی بارہ سو ڈالر کا ہو جائے گا وہ جو دو سو ڈالر ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین دوسرا رینٹل انکم ہے جو تقریباً سالانہ 8 سے 10% کے درمیان چلتی ہے تو یہ ہر مہینے آپ کو ملتی جائے گی ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اگر آپ اس کو وزٹ کریں گوگل پہ جا کے ریال مینٹور پارتنر ڈاٹ کام ریال آر ای ایال مینٹور ایم این ای او ار پارتنر پی ای آر ٹی ای ای آر ڈاٹ کام تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو اس طرح سے ویب سائٹ ملے گی اس میں ہماری پروڈکس ہیں اور آپ آن لائن بھی ہمارے شیئر خرید سکتے ہیں جس میں سب سے اہم شیئر ہے کہ آپ رینٹل پروپرٹیز میں ہمارے ساتھ ایک ہزار ڈالر سے شروع کریں اس سے آپ کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی اور اہم آپ کو سمجھ سکیں گے اس کے بعد ہاسٹل بجٹ ہاسٹل کا جو کانسپٹ ہے یہاں پر آزربائیجان میں لوگ مختلف ممالک سے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور آزربائیجان کے دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں تو وہ سارے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں تو ہم نے پانچ ہزار ڈالر کا ہاسٹل کا شیئر انٹروڈیوز کروایا ہے اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں جس میں ہم ہالیڈے ہومز بنا رہے ہیں اور ہوتر رومز بنا رہے ہیں تو اس کا بھی پانچ ہزار ڈالر کا شیئر ہے تو یہ تین قسم کی ہماری رینٹل پروپرٹیز ہیں جس میں جو گھر ہیں اس میں ایک ہزار ڈالر کا آپ شیئر لے سکتے ہیں جو رینٹل پروپرٹیز آ جاتی ہیں اسی طرح سے جو بجٹ ہاسٹل ہے اس میں پانچ ہزار ڈالر کا شیئر ہے اور جو ٹورس ریزارٹ ہے اس میں بھی پانچ ہزار ڈالر کا شیئر ہے جب آپ کوئی بھی شیئر خریدتے ہیں تو آپ ہماری انویسٹر ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں اب فرض کریں کہ آپ نے ایک سال کے اندر ہمارے دس شیئر خریدے اور اگلے سال بھی دس شیئر خریدے تو جب آپ کے بیس شیئر ہو گیا ہزار ہزار ڈالر کے تو آپ کا بیس ہزار ڈالر ہو گیا یا آپ نے کچھ ہاسٹل کے خرید لیے کچھ ریزارٹ کے کچھ رینٹل پروپرٹیز کے اور آپ کا بیس ہزار ڈالر ہو گیا جیسے ہی آپ کا بیس ہزار ڈالر ہوتا ہے تو آپ کے نام پہ ایک گھر آپ کو دیا جاتا ہے پروپرٹی کو آنرشپ میں دی جاتی ہے مثلا یہ ایک گھر ہے ساٹھ ہزار ڈالر کا ہے تو تین بندے جو ہیں اس گھر میں مالک ہو جائیں گے جن کے بیس بیس ہزار ڈالر کے شیئر ہوں گے تو یہ پروپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی شروع میں کیونکہ آپ کی انویسمنٹ کم ہوتی ہے ہزار ڈالر دو ہزار پانچ ہزار ڈالر تو آپ کو کمپنی کی افیشل ریسیونگ ملتی جس میں کمپنی کی سٹیمپ ہوتی ہے اور ڈیریکٹر کے سائن ہوتے ہیں یہ ایک ہمارے لیگل جو ہمارا لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر ایشو ہوتی ہے اور آزربیجان میں جو سٹیمپ ہے وہ منسٹری آف ٹیکسز ایشو کرتا ہے اور ڈیریکٹر کے سائن جو ہوتے ہیں وہ نوٹری پبلک کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں لہٰذا جو لیٹر ہیڈ کے اوپر سٹیمپ اور سائن کر کے جب آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا پانچ سو یا ہزار کا سٹام پیپر پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے تو لہٰذا یہاں پہ فراڈ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اگر آپ لیگل کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں ہزار ڈالر چھ مہینوں کے بعد وہ گیارہ سو ڈالر ہوگا اور ایک سال کے بعد وہ ہو جاتا ہے آپ کا بارہ سو ڈالر تو اسی طرح سے اگر آپ پانچ ہزار ڈالر کا ایک شیئر خریدتے ہیں تو چھ مہینوں کے بعد وہ پانچ ہزار پانچ سو ڈالر میں کنورٹ ہو جائے گا کیپٹل گین اور ایک سال کے بعد وہی جو پانچ ہزار ہے وہ چھ ہزار ڈالر کنورٹ ہو جائے گا تین سال تک آپ ہمارے شیئرز کو رکھنے کے پابند ہیں تین سال کے بعد اگر آپ چاہیں تو شیئرز سیل کر سکتے ہیں کمپنی کو بھی یا پھر آپ تھرڈ پارٹی کو سیل کر سکتے ہیں اور ایکزٹ کر سکتے ہیں لیکن جو شیئر آج آپ نے لیا ہے فار اگزمپل پانچ ہزار کا تو ایک سال بعد وہ چھ ہزار کا ہو گیا اور وہ چھ ہزار کا جو شیئر ہے وہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ وہ آٹھ ہزار کا ہو جائے اور تین سال کے بعد جب آپ ایکزٹ کر رہے ہوں تو وہ ہو سکتا ہے دس ہزار کا ہو تو تین سال کے بعد جب آپ ایکزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دس ہزار کے حساب سے پیمنٹ ملے گی اس وقت جو شیئر کی کیپٹل گین کے بعد ویلیو ہوگی اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ہر شیئر کا جو رنٹ ہے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک سکوئر میٹر جو ہے اس کی ویلیو دو ہزار ڈالر ہے اس کا مطلب ہے ہزار ہزار کے دو شیئر بنیں تو اس ایک سکوئر میٹر کا اگر کرایا فارج کر لے بیس ڈالر ہے تو آپ کو ہر مہینے وہ بیس ڈالر کرایا ملتا رہے گا اگر آپ نے دو سکوئر میٹر جگہ قریدی ہوئی ہے تو دو سکوئر میٹر کا کرایا ملتا رہے گا اگر آپ نے پانچ سکوئر میٹر کی شیئر لی ہوئے تو ان کا کرایا ملتا رہے گا تو کرایا آپ کو ہر مہینے ملتا رہے گا لیکن کیپٹل گین جو ہے وہ آپ کے شیئر کی ویلیو میں ایڈ ہوتا جائے گا ہر چھ مہینوں کے بعد وہ ویلیو بڑھتی جائے گی تو جب آپ ایکزٹ کریں گے تو کرایا تو آپ پہلے لے چکے ہیں لیکن وہ شیئر کی جو ویلیو ہوگی اگر اس وقت وہ دو ہزار کا ہے تو دو ہزار کے حساب سے ہوگی اور وہ دس ہزار کا ہے تو وہ دس ہزار کے حساب سے آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پلیٹ فرم کام کرتا ہے الحمدللہ ہنڈر پرسنٹ لیگل ہے آپ ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں آزربائی جان میں بھی اور یہ ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے شروع کی ہیں جس میں رینٹل پروپرٹیز کا شیئر ایک ہزار کا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہوسٹل کا شیئر پانچ ہزار کا ہے اس کے بعد ریزارٹ کا شیئر پانچ ہزار ہے اور جو ہم گھر بنا کے باقو آزربائی جان میں دے رہے ہیں لوگوں کو تو اگر آپ کنسٹرکشن کا شیئر لینا چاہتے ہیں تو وہ دس ہزار ڈالر کا ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ دس ہزار ڈالر اور اس میں آپ کو منافع بھی زیادہ ہے یعنی کہ آپ کو چھ مہینوں کے بعد بیس پرسنٹ اور بارہ مہینوں کے بعد چالیس پرسنٹ یعنی اس میں کیا ہوا دھائی سال میں آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو جاتی اور آپ چاہیں تو ہر چھ مہینوں کے بعد اپنا منافع لے سکتے ہیں لیکن ایک شیئر جو ہے وہ دس ہزار ڈالر کا ہے اس کے بعد جو بھائی لائف سٹاک کے بزنس میں انٹریسٹڈ ہے یعنی گوڈ فارم دھنبا فارم تو ان کے لیے بھی شیئر پانچ ہزار ڈالر کا اور جو گرین ہاؤس فارمنگ یہاں پر کھیرہ اور ٹماتر جو ہے اس کی گرین ہاؤس فارمنگ ہوتی ہے اور فریش ٹماتوز اور کھیرہ پوری دنیا میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی سالات کے طور پر کھایا جاتا ہے پورا سال وہ تو اس لیے وہ بھی جو ہے ہمارا پروجیکٹ الحمدللہ آ رہا ہے اس وقت ہمارے تین پروجیکٹ آپریشنل ہے رینٹل پرپرٹیز بجٹ ہاسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹوریس ریزارٹ والا اور چوتھا اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ کنسٹرکشن کے اندر بھی ایز ای پارٹنر کام کر سکتے لہٰذا کم از کم آپ ہمارا ایک ہزار ڈالر کا شیر خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ہر دو مہینوں کے بعد آپ آگے دو چار شیر خریدتے رہیں ایڈ دی انڈ کے ہوگا آپ نے کچھ شیر رینٹل پرپرٹیز کے خریدے ہیں کچھ شیر آپ نے ہاسٹل کے خریدے ہیں کچھ شیر آپ نے کنسٹرکشن کے اور اسی طرح سے ٹوریس ریزارٹ کے آپ یہ سارے شیر ہمیں واپس کر کے ہمارے سے اپنے نام پہ گھر بھی لے سکتے ہیں تو آپ یہ شیر کی صورت میں آپ اپنی انویسمنٹ کو جمع کرتے جائیں یعنی ایک سال دو سال دھائی سال تو جب آپ کے پاس مثلا تیس چالیس پچاس ہزار ڈالر یہ جمع ہو جائے تو اس کے بعد آپ ہمیں یہ سارے شیر واپس کر کے کچھ پیسے اور دے کر آپ اپنے نام پہ ہم سے گھر لے لیں اور اس پہ آپ پروپرٹی ریزیڈنس بھی لے سکتے ہیں فیملی کے ساتھ مائیگریٹ بھی کر سکتے ہیں بزنس بھی کر سکتے ہیں سیلف امپلائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور جوب بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا شیر ایک طرح کی کمیٹی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کمیٹی ڈالی ہے لیکن کمیٹی میں تو آپ کو ایڈیشنل فائدہ نہیں ہوتا اس میں آپ کو یہ رینٹل انکم آ رہی ہے یعنی کہ ہر مہینے آپ کو رینٹ بھی مل رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی گروہ کر رہی ہے تو پیسہ بینکوں میں رکھنے سے کبھی کوئی بندہ امیر نہیں ہوا اگر آپ پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ جس دن انویسٹ ہوتا ہے اسی دن گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کے جتنے بھی پروفیشنل انویسٹرز ہیں وہ پیسہ بینکوں میں نہیں رکھتے کیونکہ ہر سال مہنگائی جب ہوتی ہے تو پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے تو بیس پرسنٹ اگر پیسہ ڈی ویلیو ہو تو پانچ سال کے اندر پیسے کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے لہٰذا انویسٹر کیا کرتا ہے چاہے اس کے پاس کم پیسہ ہو چاہے زیادہ ہو وہ اس کو انویسٹ کرتا ہے صرف اپنی ضرورت کے مطابق سال کا چھے مہینوں کا جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو کیش کی شکل میں رکھتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا ریل منٹور انویسٹرز کا جو پلیٹفارم ہے اسے جوائن کریں اب تک پوری دنیا سے سو کے قریب انویسٹرز الحمدللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ سارے پروفیشنل انویسٹر ہیں ملینز آف ڈالر کا بیزنس کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہزار ڈالر سے آئیں ہمیں سمجھیں ہم اس پلیٹفارم کو لائک مائنڈڈ لوگوں کا ایک پلیٹفارم بنانا چاہتے ہیں تیس سال سے جن کی عمر کم ہے وہ لوگ ہم سے رابطہ نہ کریں یا دس ہزار ڈالر سے کم جن کی نیٹ ورٹ ہے وہ بھی ہم سے رابطہ نہ کریں کیونکہ انویسٹمنٹ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس بیزنس یا انویسٹمنٹ کا ایکسپیرینس ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس انویسٹر مائنڈ سیٹ ہو کیونکہ انویسٹر مائنڈ سیٹ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے باپ دادا تھے وہ کسان تھے وہ زمین کے اندر بیج ڈال دیتے پہلے تو حل چلاتے ہیں اس کے اوپر خاد پانی اور اس کے بعد بیج جو ہے زمین کے اندر ڈال دیتے اور پھر توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ بیج اگے گا پودا بنے گا اور پھر اس کو پھل لگے گا تو وہ سارا رسک جو ہے انیشل لیول پر لیتے تو انویسٹر ہمیشہ رسک ٹیکر ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ انویسٹر مائنڈ سیٹ کے ہیں اور آپ جو ہمارے ساتھ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کم از کم تین سال تک آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہی پیسہ آپ نے ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں ہم الحمدللہ لیگل اور ایک بہترین پلیٹ فارم ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سٹاک اٹس چینج میں ریجسٹر ہونے جا رہے ہیں پبلک لیمیٹیٹ کمپنی ہماری ان پروسس ہے اس کے بعد ہم یوکی امریکہ میں بھی انشاءاللہ تالہ ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر ریجسٹر ہو رہے ہیں ہماری ویب سائٹ آپریشنل ہو چکی ہے انویسٹرز کو پروفائل ملے گا جس میں وہ آپ اپنے لاغن اور پاسفورٹ کے ساتھ انٹر ہوں گے اور پھر آپ نے کن پروجیکس میں کتنا پیسہ لگایا ہے اور اس میں آپ کا کیپٹل گین کتنا ہوا ہے سال کے اندر وہ کتنا آپ کے جو منافع کتنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رینٹل انکم کتنی مل رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سورس ہے کہ آپ پیسیو انکم اور حلال منافع کیسے کمائے کیونکہ جو کرایا ہوتا ہے وہ چاہے گھر کا ہو وہ چاہے ہاؤسٹل کا ہو وہ چاہے ہوتل کا ہو وہ چاہے ٹورس ریزارٹ کا ہو وہ کرایا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے تو اس لیے ہم رینٹل پروپرٹیز کا بزنس کر رہے ہیں تاکہ ہماری ارننگ بھی حلال ہو آپ کی بھی حلال ہو اس کے ساتھ اگر آپ ڈیویلپر ہیں یا ریال اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے کے طور پر یا ایز ایکٹیو پارٹنر ہمارے ساتھ کنسٹرکشن بزنس میں آ سکتے ہیں یا کنسٹرکشن پروجیکس کے ہمارے شیئر خرید سکتے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئیں ایک ٹیم بن کر کام کریں اکیلا بندہ جو ہے آج کی دنیا میں کامیاب نہیں ہے اکیلا بزنس مین بھی کامیاب نہیں ہے بزنس ایکو سسٹم کو ہم نے گروتھ دینی ہے انویسٹمنٹ ایکو سسٹم کو گروتھ دینی ہے ہم بینیفٹ شیرنگ کی بیس پر چلتے ہیں ٹیم بنا کے چلتے ہیں تاکہ دنیا کا ایک بہترین پلیٹ فرم بن سکے دل بڑا کریں اور اپنے حصے کا منافع دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا حاصلہ رکھیں آئیں مل کے حلال منافع کماتے ہیں بہت شکریہ